کلتے ہوئے اللہ سے دعا گوہ ہے کہ اپنے عرم کے خزانے میں سے بڑی سی خیرات ہمیں بھی عطا فرما دے اور ہمارے اذہان جو ہے اس کو اس حد تک کھول دے کہ ہم اس چیز کو بہت آسانی سے کرنے تھوڑا سا بیٹا انٹروبیکشن کروں گا آپ کو اس میں لاسٹ ہیئر کے ٹیسٹ بیٹا ابھی تک ہوا رہی ہے ٹھیک ہے نومبر میں انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ ہے اور اس سے لاسٹ ہیئر جو ٹیسٹ ہوا ہے اس سے پہلے جتنے بھی ٹیسٹ ہوئے ہیں اس سے مختلف تھے سب سے پہلا ٹیسٹ ہوا تھا نائٹین نائٹین نائن میں جب ان کی ٹیسٹ رو ہوئے نائٹین نائٹین نائن میں ٹیسٹ رو ہوا ہے اس وقت سے لے کے دوہزار اٹھارہ تک ٹوٹل جو کوششنز آتے رہیں وہ ہنڈرڈ آتے رہے دوہزار انیس میں دوہزار انیس میں ہم نے اس کو ٹوہنڈرڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے دوہزار انیس میں ہم نے اس کو ٹوہنڈرڈ کر دیا ہے اور بیو کا ویٹیس بھی بڑھا دیا ہے بیو کا ویٹیس اٹی کر دیا ہے آؤٹاک ٹوہنڈرڈ کر دیا ہے آؤٹاک ٹوہنڈرڈ کر دیا ہے کس کا موبائیل بجھ رہا ہے اس کا موبائیل بجھ رہا ہے موڈرڈ کر دیا ہے پانکر اٹھاک ٹوہنڈرڈ ہے ٹوہنڈھرڈ ہی ٹوہنڈرڈ کر دیا ہے ٹوہنڈرڈ ہے ٹوہنڈرڈ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوہ گار ٹھارہ تک سب میں نیگیٹیو مارکن کی کوئی ایک سال بھی آسا نہیں گیا ہے کہ جس میں نیگیٹیو مارکنگ نہیں رہی ابھی دو سال سے ایسا ہے کہ انہوں نے پلان کیا ہے کہ ہم نیگیٹیو مارکنگ نہیں کریں اس سے پہلے جتنے بھی سال گزرے ہیں اس میں 10% میکٹرک 40% انٹر اور 50% تیسٹ کا ویٹیس تھا 2019 میں انہوں نے یہ سٹریٹیجی چینج کی ہے کہ 50% آپ کا تیسٹ ہے اور 50% آپ کا انٹر کاؤنٹ ہوگا یا جو بھی آپ کا ایکویلنس بنتا ہے ہی لیوز میں وہ ایکویلنس جو ہوا کاؤنٹ ہو تو یہ تھوڑا سا بریپ ہے جو چیز آپ کے لیے بیٹا ٹارگیٹیڈ ہیں جو چیز آپ کے لیے ٹارگیٹیڈ ہیں اور سے سنجھ جائے کہ انٹر والے سوڈنٹ جتنے بھی موجود ہیں آپ لوگ آسانیاں فیس کرتے آرہے ہوتے ہیں آپ کے بورٹ کے پیپرس اتنے آسان ہیں امسی بوز ویس وغیرہ کہ وہ جب آپ انٹری ٹیسٹ میں مٹھا بیٹھتے ہیں تو آپ اس میں آپ کا سکورس میں بلکل نیچے آ جاتا ہے آپ کا سکورس میں بلکل نیچے آ جاتا ہے جو انٹر بورٹ والے بیٹھتے ہیں آپ کو کاف امسی بوز وغیرہ کی عادت نہیں ہوتے لیکن آپ کا پلس پوائنٹ جی ہے آپ کے کورس میں فسٹیر سیکنڈر میں ایسی چیزیں موجود ہیں کہ آپ نے ارموست ہر ٹاپک دیکھا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو صرف اپنے امسی بوز کی کیلیبر کو جو ہے وہ اگروف کرنا ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو صرف اپنے امسی بوز کی کیلیبر جو ہے اس کو اگروف کرنا ہوتے ہیں اے لیوز والے سٹوڈنٹ جتنے بھی ہیں کہ پہلے او لیویل کیا پھر ای لیویل کیا ان تمام سٹوڈنٹس میں آپ کے پاس آپ چونکہ اے لیویل میں ایم سی بوز ایک سکوڈر لیو ہوتے ہیں لیکن آپ کا جو ٹارگٹ ہے یہاں پہ میرے پاس اے لیویل کے سٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہوتے ہیں ایک بڑی نمبرنگ میں آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو سن گوڑ کے جو بک سے جو کوششنز آ رہے ہوتے ہیں آپ کے سب میں وہ ٹاپکس بھی کور کرنا ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو وہ ٹاپکس بھی کور کرنا ہوتے ہیں ذہن میں آئے گا کہ سر کیا بائیو کیلئے جو انٹر کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو ای لیویل کی ٹاپکس کور نہیں کرنا ہوتے تو میں جواب اس کا یہ دے رہا ہوں کہ وہ پہلے ہی کر کے آ رہے ہوتے ہیں بائیو کی کتاب اتنی اچھی پسٹے ہیں سنگیر کی کہ وہ پہلے ہی کر کے آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ منٹل ہی بڑے سیڈسپائید ہوتے ہیں کہ ہاں ہم یہ نہیں ہے کہ ہم نے اے لیویل کے حساب سے کوئی نیا ٹاپک پڑنا ہے جو بائیو کا ہمارے پاس مہا پی آئے گا لیکن جو اے لیویل والے سٹوڈنٹس ہے جاہے میں مہا نم40 پڑنا ہے فڈ دن کے�ھ میں پڑنا ہے تو اکی اید بڑنا ہے ایب اس میں یہ ٹاپے نہ ہیں ف علم کی اس دیٹیل نہیں ہیں merepe ڈیٹیل میں نہیں تھی ڈیٹیال میں ٹاپی سارے چیز марے ڈیٹیی بھی نہیں کیا ہوتے ہیں تو آپ کو جو سن بور کا پورا کورس کرنا ہوتا ہے اور وہ آتا ہے انٹر کے جو سوڈنٹ سے ہوں کو صرف یہ مسئلہ رہا ہوتا ہے کہ for example آپ نے ٹاپک پڑھا ہوگا بھائیو کے اندھا چیپٹر سکرم پروٹین سنتیس کا اب یہ ٹاپک میں بھی ہے اور انٹر بور میں بھی ہے لیکن اس کی جو تف پوششن ہیں اس کی جو تف پوششن ہیں وہ چونکہ انٹر بور میں نہیں آتے تو انہوں نے وہ دیکھے نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو ان کو صرف کیا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ mcq exposure لے کے جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ایسا ہوتا ہے سمجھ میں ان کے آ جاتے ہیں جب آپ کو پیکٹس کرتے ہیں تو یہ دو مختلف ڈارگٹس میں نے آپ کو بتا دیئے کہ یہ دو مختلف ڈارگٹس آپ کے دعا سنو دیئے میرے پاس یہاں پہ اگر کوئی بیٹا فیڈل بورڈ کا سوڈنٹ بیٹھا ہوئے ہے کہ اس نے فیڈل بورڈ سے کیا ہے تو ریکھیں نائنٹی نائنٹی نائن سے لے کے ٹل دہ لاسٹ لیر جو سن بورڈ کا جو سلیبس ہے اس سن بورڈ کے سلیبس سے ہی آتا آپ کا ٹیسٹ اگر کوئی فیڈل والا یہ ہے کہ وہ سن بورڈ میں ٹیسٹ کے لیے ہونے جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری باتیں بایا کے حوالے سے کہہ رہو ٹھیک ہے بہت ویریشن ہے کہ میں سے بھی اس کے ہی بات ہاں جو فیڈل والے سٹوڈنٹس ہیں آپ سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سن بورڈ کی کتاب جو ہے اس کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سنگول کی جو کتاب ہے اس کو پڑھنا ہے اور میرے پاس میں اچھے خاص 98-99 سے میں ریپریشن کروا رہا ہوں الحمدللہ تو مجھے انداز آئے کہ کہتے ہیں کہ سٹوڈنٹس کو کہاں مسئلے مسائل آتے ہیں میرے پاس جو ہائیس سکولرز میں سٹوڈنٹس موجود رہے ہیں پچھلے دنوں میں تو وہ زیادہ تر انٹر والے رہے ہیں سٹوڈنٹس رہے ہیں وہ بھی ٹاپ کے آئے ہیں ٹھیک ہے لیکن مجھے ہم کی اسٹری یاد ہے کہ پیرنٹس پریشان ہے کہ انٹر والے کیسے کریں گے جو سیور سے وہ کیسے کریں گے پیمیلیز کیسے کریں گے فلورل فارمولا جب میں نام دے رہا ہوں فلورل فارمولے کے امسی کو اوپشن ہوتے ہیں ای بی سی ای دی کونسا فلورل فارمولا کے اس فیملی کا ہے تو یہ بتا دیں آپ کا ایک 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 امسی کیوں وہاں پہ بڑے اور جب میں کہ میں ساری باتی جاتا ہے کسلے سالو والی کر رہا ہوں تھرٹی کوشن نہ دے جب آئے ہو اس میں آپ سوچیں تیس میں سے اگر ایک بھی غلط ہو گیا تو اس کا ویٹے جیتنا زیادہ ہے اس کا ویٹے جیتنا زیادہ ہے کہ آپ ایک ایم سی کو غلط کرنے کی پوزیشن میں نہیں تو وہ اگر فلورل فارمولا 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 یہ بچہ ایرے والا کر سوڑ دے گا تو آپ بتائیں اس کے نمبر سکا ہوں جائیں لیکن میں انکریش کر رہا ہوں ای لیویز والے کو میرے پاس ای لیویل میں بھی ایسی بچی جا چکی ہے الحمدللہ کے جو ڈاؤ کی سیکنڈ میریٹ پہ کی گناچی پہ اور مجھے اس کی پوری اس کی یاد ہے کہ میرے پاس اپنے پیرنٹس کے ساتھ شہد ہوتی ہوگی آئی ہوگی یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو انٹر بوٹ والی چیزیں کرنا ہی نہیں آ رہی تو پھر یہ ہوا کہ کلاسز اب چل رہی ہیں آگے ٹاپلز بڑھتے گئے اس نے انٹر بوٹ کو ٹائم دیا الحمدللہ کیا کہتے ہیں کہ ای لیویل والوں کا کیلبر ویسی پورچرہ بہت اچھا ہوتا ہے تو وہ انٹر بوٹ بڑے رام سے کر سکتے ہیں انٹر بوٹ بڑے رام سے کر سکتے ہیں ٹائم دینے کی ضرورت ہے آپ پڑھنا ہی سب سے گناہ پڑھنے کی طرف آرے ہیں ٹھیک ہے اور ایک بار بتا دوں لوگوں میں اگر کوئی بات آگے سنیں کہ ہاں انٹر پڑھنا ہی تو آپ انٹری ٹیس کی کیا ضرورت ہے جواب کریں گے تو آپ کو خودیز بات کا اندازہ ہو جائے اگر آپ کو اس کا اندازہ کرنا ہے تو بس ایک کام کریے گا پچھلے چاہتنا سارے پیپرز اٹھا کے دیکھ لیجئے گا پاس پیپرز انٹری ٹیس کے مجھے اس سے کوئی ایس پیلیشن آپ کو لینے کی ضرورت نہیں پڑے ریجن بتا دوں کہ آپ کو کیوں آنا چاہیے پڑھنے کے لیے آپ انٹری ٹیس کیوں آپ کو پیپیر کرنا چاہیے اور سو سلی جی پیٹا ایک سب سے بڑا جو نیگٹیو مارکنگوں نے ہٹا جی یہ کلمیا جنریٹ کیا ہے پہلے کے سٹوڈنٹس دو کھنٹے میں سو سو سوال کرتے تھے اب جو سٹوڈنٹس ہیں لاسٹ ہیر اور لاسٹ دوزار اٹھارہ دوزار انیس دوزار انیس اور دوزار بیچ اس سال آپ دوزار اکیس میں پڑھ دیں گے انشاءاللہ اس میں ڈھائی گھٹے میں دو سو سو سوال کرنے کے لیے اینا کہ پہلے کے سنت کو تقریی من 80 سیکن ڈس ملتے تھے ایک کیوں کو سولف کرنے کے لیے پہلے کے دی己N کو ایک ایم شن بوسان کرنے کے لیے ملتے تھے اینا یق میننٹ سے زی etwa ڈس ملتا تھا اب آپ segni ایک سیکن ڈس کے آس پرس آپ کو بیل길 ایک ایم سی بڑی بات ہو یا 40 سیکنڈ میں ہم کر رہیں گے آپ پیپر اٹھا کے دیکھیں گا کہ پورا ایک پیچ کا اگر پیپر میں پوششن آیا چلوڑی گوکلٹس آتی ہی جب آپ کا پیپر ہوتے میں چلوڑی گوکلٹس پنید ہی پورا ایک سفے کا اگر سوال آیا بھائی تو اس کو آپ نے ایک بار پڑا آپ کو دوبارہ ریڈنگ کی ضرور پڑ گئی آپ کو کسی بار ریڈنگ کی ضرور پڑ گئی پھر آپ کونکلوشن کی طرف آ رہے ہیں تو پور ایک سمپل آپ نے اس میں تین منٹ لگا دی تین منٹ آگوز کو لگا دی اور آپ کو وہ ٹائم کہیں اور مائنس کہیں اور کہیں اور مینج کرنے کی اس کی پیکٹس کرنے کے لیے آپ لوگ آئے گئے اس کی پیکٹس کرنے کے لیے آپ آئے گئے کہ آپ کی نولیج جو ہے وہ آپ کی فنگر ٹپ آپ کی ٹنگ ٹپ پہ موجود ہو جو بھی آپ کی نولیج اور یہ آپ ایکسپرٹی حاصل کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ دے کر زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ دے کر آپ جو ہے وہ یہ ایکسپرٹی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ دے جس طرح جب آپ پہلے دن آئے ہیں میرا طریقے کار یہ بھی رہا ہے کہ میں نے پہلے دن آکے سوڈنس کا ٹیسٹ لے لیا ٹھیک ہے پہلے دن ہی سوڈنس کا ٹیسٹ لے لیا گو کہ یاد اکریباً دس سال پہلے میں نے اس قرآن آگر ٹیسٹ لیا تھا میرا گیا اس میں بچی جس کے فسٹ ٹیر میں ایٹی ایٹ پرسٹ ڈیسٹ تھی اس کے زیرو سے کم مانک سے نگلہ جو آئیز ریزلٹ ہے کہ اکبار بری شور ہوتا ہے تو زیرو سے کم مانک مائنس گیارہ بھی میں نے اکبار میں دیکھے ہیں جب اکبار میں نے اس کا رہنٹ آتا تھا تو اس کے نیگٹیو میں مارس چلے گا اور اسی کی ایک کلاس پھیلو وہ سیونٹی پرسنٹ سکوڑ کرتی اور اس کی ایٹی ون پرسنٹ اگر اب وہ حیرام کہ یہ ہوا کیا ہے کہ پہلے دن آئے پہلے دن ایم سی کو کا ٹیسٹ لے کچھ پڑا نہیں تھا کیا تھا جو بھی اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ اس وقت وہ پہلے دن تس لینے کی وجہ بھی یہی تھی کہ بورٹ کے اگزام کے درمیان جو بورٹ کے اگزام کے جس جس دن بورٹ کا پورا خطرم ہو رہا ہے اس سے ایک ہفتے بعد ہی ٹیسٹ تھا اب تو بورٹ کے اگزام سے تین چار مہینے کے بعد ہوتا ہے نا ٹیسٹ اس وقت بورٹ کے ایک ہفتے کے بعد ہی ٹیسٹ تھا تو ہم نے ان کوشی کرنا سے پریپیر کرنا تھا لیکن اب اس کو اندازہ ہوا کہ ہاں میرا ایم سی ہوا کیا ہے کیا ہے نیکیٹیو مارکن کی طرف جا سکتی ہے اب حمدللہ کہ اس نے پھر اس کے بعد پریپیریشن شروع کی پریپیریشن شروع کرنے کے بعد اس کا ڈاو میں ایمشن ہوگی ٹھیک ہے پھٹانا ہی چاہ رہا ہوں کہ you do not know how much in water you are آپ کو نہیں پتا آپ کتنے پانی میں موجود ہیں اندازہ کیسے ہوگا آپ ٹیسٹ دیں گے آپ اس کے بعد اندازہ ہوگا کہ how much in water you are ٹھیک ہے آپ کو ٹیسٹ دے کر اندازہ ہوگا کہ آپ اتنے پانی میں موجود ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ آپ یہاں پہ خاص طور پر جوہو ٹیسٹ دینے کے لیے آئیں گے ٹیسٹ دینے سے نہ گھب رہیں ٹھیک ہے ٹیسٹ دینے سے آپ بلکل بھی نہ گھب رہیں اور کبھی بھی اس چیز سے نہ گھب رہیں کہ کوئی ایمشن کو ایسا آگیا جس کی آپ کو پہلے نولیج نہیں تھی ٹھیک ہے کبھی اس چیز سے نہ گھب رہیں کہ آپ کے پاس ایسی نولیج نہیں کی میرے پاس بیٹا ایسے بھی یاد رکھیے کہ ایسے بھی گروپ جا چکے ہیں کہ میرے پاس کے پڑھنے والے ایسے سٹوڈنٹس پورے پورے گروپ میں موجود رہے ہیں کہ میں نے ان کو اس یہاں سے ڈیل کیا کہ کوئی ٹاپک میں نے اگر ٹیسٹ میں نہیں دینا تھا تھا میں نے ان کو دے دیا ہے کہ ہاں کرے آپ اور الحمدللہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کراچی میں میرے پاس اس کلاس میں بعد تین سٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ایک کی فرسٹ ایک کی سیکنڈ اور کی تھرڈ کراچی میں آئی ہوگا الحمدللہ تمام تاریخ اللہ کے لیے ہیں ٹھیک ہے باتانے کے مصد نہ یہاں پہ اپنی تاریخ بیرہن کرنا ہے نہ امریٹ وڈیس کی ٹھیک ہے ایسے وہ اپنے پاس ایکسپیرینسز بیٹا آپ سے شیئر کر رہوں کہ آپ جو ہے وہ اگر آپ نے بیریٹوریا سپاک کیا ہے ٹھیک ہے بیریٹوریا سپاک کیا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس میں آپ کو کونفیڈنس آنا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو ذمیداری ہے ہماری کے ہم آپ کو ایسا تیار کر دیں ٹھیک ہے کہ کہ آپ اچھے نمبر سکوڑ کر سکتے ہیں ہم نے کوئی پبلیسیٹی اتنی لارش پیمانی کا ہم نے نہیں کی اپنی ہماری پبلیسیٹی ہماری سٹوڈنٹس ہیں کہ وہ آگے کنوے کریں کہ ہم جو ہے وہ آپ کو کس حق تک جو ہے وہ پریپیر کروا سکتے ہیں اور یاد رکھئے کہ there is always two hand trapping اپٹیڈون میں خاص پر بھی یہ چیز ہوتی ہے there is always two hands trapping ایک ہاتھ ہمارا ایک آپ کا ہے وہ سٹوڈنٹس میں نے ایسے دیکھیں کہ جو غلصت سوچ کے ہی آتے ہیں کہ بس گئے انسٹیٹیوڈ اور واپس گھر آ کے نہیں پڑھنا ممکن نہیں آپ سوچیں کراچی میں 800 سیٹیں ہیں تقریباً میڈیکل ہی جاؤ جیس ایمیو اور کم ڈی سی کی مراکت آج کل لاشٹیر جو میریٹس بنے تھے ان سب کے کمائن میریٹس بنے تھے کہ جن کا ڈاو بنی ہو ان کا جیس ایمیو میں جیس ایمیو ہوا ان کا کم ڈی سی کے انگر ٹھیک ہے اور اسی طرح سے سیل فائنس ڈسٹیبیوٹ ہوا ہے تو اب آپ سوچیں گے پوری کراچی میں ڈاوپ پہ آنا ڈاوپ ایٹھ ڈیڈر میں آنا ایک بہت اپ کمپیٹیشن ایک بہت اپ کمپیٹیشن ہے تو آپ اس کی لئے کمپیٹ کر رہے ہیں تو اکیلی آسانی آپ چھوڑ دیں ٹھیک ہے آپ نے ہر لحاظ سے آپ کو جو ہوا رکھنٹ آپ جو ہوا کرنا ہے اور پھرپیر کریں ٹھیک ہے آسانیہ چھوڑ دیں گھر بھی آپ نے پڑھنا ہے اور آپ اپنے لئے آسانیہ چھوڑ دیں ٹھیک ہے یہاں پہ میرے پاس جو بھی سوڈنٹس بیٹھے ہوئے وہ میرے اپنے انسٹیٹیوٹ کے یہاں کے سوڈنٹس بیٹھے ہوئے کالیج کمپس کے سوڈنٹس بیٹھے ہوئے اور بہت سارے ایسے ہیں جو یہاں پہ نہیں بھی نہیں ہیں آوکسائیڈرز بیٹھے میں تو یہاں پر ایک بیٹا مکسر موجود ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک مکسر موجود عام طور پر ایسا ہوتا تھا کہ ابھی کووڈ کی وجہ سے کووڈ ڈائنٹین کی وجہ سے آپ لوگوں کی ویسے اتنی اچھی جائے وہ کلاسس بگرہ نہیں ہو رہی گی جائے وہ تمام جگہوں پہ مجھے اندازہ ہے اور نہ میں ایسے ٹاپک سے سٹارٹ دیتا تھا کہ پہلے دین ہی میں اس سے آگے بڑھتا لیکن یہاں پہ آپ کچھ ایسا ہے کس دفعہ کہ آپ کھڑا آگے بیچھے ہیں ٹھیک ہے بہرحال آج پہلے دن کی میری سٹریٹیجی ہے کہ میں آپ کو جو ٹاپک بتانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے وہ ایسا ہے کہ موسٹ لیکلی آپ سبی کے لیے نیا ہے ٹھیک ہے میں آپ سے بائیو ٹیکنالوجی ہی سیکنڈیر کی چپٹر بائیو ٹیکنالوجی کی باگ کنے جا رہا ہے ٹھیک ہے سیکنڈیر کی چپٹر بائیو ٹیکنالوجی کی باگ کنے جا رہا ہے اور ایک چیز بٹا یہ ہوتا ہے کہ جو کیپٹین ہوتا ہے نا وہ اپنی ٹیم کو پلین کرتا ہے اور اگر ٹیم فولو کرتے ہیں تو گوزی جاتے ہیں آپ کو جیسا کہا جائے آپ ایسا کل ٹھیک ہے لین میں آتا ہے کہ ہم ہم انٹر کا بھی پڑھیں انٹری ڈیسٹ کا بھی پڑھیں آپ نے اپنے ٹائم ڈیوائیٹ کرنا ہو آپ سوچیں 50% ڈیڈیر آپ کو انٹر سے شروع کر آ رہے ہیں بائیو ٹیکنالوجی میں آپ کو شروع کروا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کا یہ انٹر کا ٹاپک بھی ہے آپ نے اس کو پلین اس طریقے سے کرنا ہے کہ جو بھی آپ کو ٹاپک دیا جائے ریوائز کرنے ہی اگر تک تو آپ اس کو اپنے ٹائم ڈیوائیٹ کر کے چلیں اور اس کو کالیں بائیو ٹیکنالوجی آگا چلیں چٹر بائیو ٹیکنالوجی میں اپبانے کے بات کرنے ہی ہوں ٹھیک ہے! دینے کی ٹائپس کے بارے بار کرنے جا رہا ہوں گوشش کریں گے میرے ساتھ لکھیں گے نہیں سب میری بات سنیں گے جب بڑ بڑھ دوں گا تو آپ کو کوپی کرنے گا لکا دوں گا کہ آپ اس کو کوپی کریں آپ کا جو بھی کوششن ہوگا تینچر کو اندازہ ہوتا ہے کہ کب کس نے کیا سوال کرنا ہے اپٹیٹوڈ میں عام طور پر جب بھی میری کلاس شروع ہوتی ہے تو مجھے کم سے کم ڈیڑھ گھنٹہ دیا گاتا ہے بیرا راج ایک گھنٹہ ہے میرے پاس اور پھر ہوتا ہے کہ اچھا خاصا ٹاپک کور ہو جاتا ہے تو اس کے ایم سکیوز یا ورکشیٹ پہیرا جو ہے وہ نیچس کلاس کے لیے آسان ہو جا بیرا جتنی بھی چیز ہم کرتے ہیں میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں ٹائپ اور دینے کے بارے بھی لیکن آپ نے دو دینے پڑھنے ہیں ایک آپ کے پاس ریکومینٹ ڈینے ہیں اور ایک آپ کے پاس ہے کانپیمنٹی ڈینے ہیں جس سی سٹینٹس پور کانپیمنٹی ڈینے ہیں کانپیمنٹی ڈینے کے بارے میں بات کر رہا ہوں کانپیمنٹی ڈینے کے بارے میں بات کر رہا ہوں پرسٹ اف آل گوینگ تو چیلیو آباؤوٹ کانپیمنٹری ڈینے ہیں سائنٹس نے اپنی مرضی سے اپنی ریسرچ سے ایک ڈینے بنایا اس ڈینے کا نام ہے کانپیمنٹری ڈینے اس ڈینے کا نام ہے کانپیمنٹری ڈینے کانپیمنٹری ڈینے کیسے بنایا جہاں جہاں میں آپ کو آپ کی نولیج کو جس کرنا چاہوں گا آپ اس کے لیے ریڈی رہے گے آپ کا سکتے ہیں ملیج کیا بنایا ہے آپ آپ اچھا میں اس میں اور بھی جات کر دیتا ہوں کھوڑا سا میں اس کو اور قیلات کر دیتا ہوں مڈی مدی یو مجھے چال مابض مما مخبن موس ام ایک محسن م betray verg آپ کو یہ نولیج ہو انزائن کا نام کیا ہے انزائن کا نام ہے ریورس ترانسکرپٹیز انزائن کا کیا نام ہے انزائن کا نام ہے ریورس ترانسکرپٹیز انسانوں نے کیا دیکھا انسانوں نے یہ دیکھا کہ جب ایڈس وائرس انسانوں پہ ہملاور ہوتا ہے ہے ایٹس ویرس جب انسان پہ سامنا را ہوتا ہے انسانوں کی حیل بڈی سیل پہ سامنا ہوتا ہے ہلپر ڈی سیل کلاتا ہے سی دی فورس ہے جب ایٹس وائرس انسانوں کے ہلپر ڈی سیل پر نملاور ہوتا ہے تو وہ کرتا جا ہے وہ کرتا یہ کہ اپنا آرینی جو ہے وہ ہلپر ڈی سیل کے اندر ڈال دیتا ہے اپنا آرینی جو ہے وہ ہلپر ڈی سیل کے اندر ڈال دیتا ہے تو آرینی ہلپر ڈی سیل کے اندر آنے کے بعد کیا کرتا ہے آنے کے بعد جو ہے کیا کرتا ہے یہ آرینی ڈی آنے بڑھا تھا چکے یہ آرینی جو ہے یہ ڈی آنے بڑھا تھا کیسے بنا لیا ڈی آنے اپنے ساتھ انزائن لے کر آیا تھا ڈی آنے سے ڈی آنے کے بننے ہی کو ٹرانسکرپشن کسے کرتے ہیں ڈی آنے سے ڈی آنے کے بننے ہی کو ٹرانسکرپشن کرتے ہیں اور اگر اُلٹا ہو جائے ڈی آنے سے ڈی آنے بن جائے اس کو ہم ٹرانسکرپشن کا نام دے ٹھیک ہے تو بہت سے سنی جے کہ جب یہ ہیلپ ڈی سیلز میں ملاور ہوتا رہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ آرینے سے ڈی آنے بنا لے جس انزائن کی مدد سے بناتا ہے انزائن کا نام ہے ریویرس ٹرانسکرپشن یہ پروسس کیا کلاتا ہے یہ پروسس کلاتا ہے ریویرس ٹرانسکرپشن یہ پروسس کلاتا ہے ریویرس ٹرانسکرپشن انسانوں نے اس ایڈس وائرس کے دیکھا دیکھی ڈی آنے بنانے کا سوچا انسانوں نے ایڈس وائرس کے دیکھا دیکھی جو ہے اور ڈی آنے بنانے کا سوچا لٹھانہ تو انہوں نے کیا کیا انھوں نے یہ انزائن جو ہے یہ ایڈس وائرس سے ہاصل کر لیا انہوں نے انزائن جو ہے وہ ایڈس وائرس سے ہاصل کر لیا اور ایڈس وائرس سے ہاصل کرنے کے بعد اس سے ڈی آنے بنا کر دیں جو DNA بنا وہ DNA آپ کے پاس ہے سب سے پہلے یہ کیا موجود ہے انسانوں نے یہ رنے لیا انسانوں نے یہ رنے لیا یہ رنے آپ کے پاس میسنجر آ رہے ہیں یہ میسنجر آ رنے جو ہے یہ کس کا میسنجر آ رنے یہ انسلین کا میسنجر آ رہے ہیں جہاں میں انسانوں کے چلکے سائنٹس کے چلکیا رہے ہیں کہ ہم انسلین بنانے والا جو جین ہے کیونکہ جین بنا ہوتا ہے DNA کا ہم انسلین بنانے والا جین جو ہے وہ بنا رہے ہیں اس کے لئے ہم نے کیا کیا اس کے لئے ہم نے کیا یہ کہ یہ حاصل کر لیا میسنجر آ رہے ہیں اس کا میسنجر آ رہے ہیں میں انسلین کا میسنجر آ رہے ہیں آپ کے ذہن میں آگا سر آپ نے یہاں ڈارک کلر لائٹ کلر ڈارک کلر لائٹ کلر لائٹ کلر یہ کیوں کیا ہے یہ جو ڈارک کلر میں نے کیا ہے یہ کیا ہے میں نے یہ کلاتے ہیں ایکزنس اور یہ جو لائٹ کلر کیا ہے یہ کلاتے ہیں انٹرنس یہ کلاتے ہیں آپ کے پاس ایکزنس اور انٹرنس اور سر دیکھئے گا انسانوں کے پینکریاز میں اس کے سیلز میں یہ میسنجر آ رہے ہیں موجود ہیں اس میسنجر آ رہے ہیں کے پاس ایکزنس موجود ہیں انٹرنس بھی موجود ہیں سائنٹس نے ایک عجیب بات دیکھی عجیب بات کیا تھی عجیب بات یہ تھی کہ یہ میسنجر آ رہے ہیں انسلین کا پینکریاز کے سیلز میں موجود ہے یہ دیکھیں کتنا بڑا ہے سیل کے اندر سیل کے اندر یہ چھوٹا ہو جا سیل کے اندر یہ چھوٹا ہو جا کیسے چھوٹا ہوتا ہے یہ ریکھی یہ جو انٹرن والا حصہ نظر آ رہے آپ کو یہ انٹرن والا حصہ اس کے اندر سے نکل جا اور جتنا آپ کو یہ ڈارک پارٹ نظر آ رہے جس ہم کہتے ہیں ایکزنس یہ انڈ اس سے جو جائے گا یہ انڈ اس سے جو جائے گا یہ انڈ اس سے جو جائے گا یعنی کہ جتنا بھی ڈارک پارٹ آپ کو نظر آ رہے یہ سارا کا سارا جو ڈارک پارٹ ہے یہ آپس میں جوڑ جا رہے جب یہ سارا کے سارا ڈارک پارٹ آپس میں جوڑ جاتا ہے اس کو آپ نام دے رہے ہیں ایکزنس ایسا میسینگر آ رہنے پہ جا یہ انسانوں نے خود نہیں بنایا یہ انسان کی جسم میں ہو رہا ہے میرے آپ کے جسم میں ہو رہا ہے پرٹیاز میں ہو رہا ہے سائنٹس نے یہ جو میسینگر آ رہنے ہے ایکزنس والا یہ نکال لی کیوں اس سے پہلے تھا یہ کام کا نہیں ہے یہ کام کیوں یہ کام کا اس وجہ سے ہے کہ آپ پہ سے میرے خواہ سے بیٹے میں کمام سٹورنٹ سے نائی پہ چھوٹیشی بات پڑی ہوگی کہ رائیبوزوم پہ میسینگر آ رہنے جاتا ہے اور جو میسینگر آ رہنے جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہاں پہ امائنر ایسیڈ علیم ہوگا شروع ہوتی ہیں اور پروٹین سندے سے شروع ہوتی ہیں سب نے پڑھی یہ والی بار سوکان پھول کے سن رہیں کہ رائیبوزوم میں جو میسینگر آ رہنے جاتا ہے وہ یہ والا جاتا ہے جس میں صرف ورسیت کیا موجود ہیں ہزنس موجود ہیں جس میں انٹرنس موجود ہوتے ہوا لا میسینگر آ رہنے نہیں جاتا انسان نے کیا کیا انسانوں نے یہ انسلین والا میسینگر آ رہنے حاصل کر لیا پھر کرنے کے بعد پہنگیا سے نکال لی نکالنے کے بعد یہ رہے ہیں یہ ریورس ٹرانسکرپٹی جنگائی میں یہ لیا اور اس کی مدد سے کیا کیا اس کی مدد سے انہوں نے یہ دیا نے بناڑا آرٹیفیشل یہ میسینگر آ رہنے اس میں صرف ورسیت اگزنس موجود ہیں اس اگزن والے میسینگر آ رہنے سے انہوں نے کیا بنا ڈالا انہوں نے دی اینے بناڑا جو دی اینے موجود ہے اب جو دی اینے بن کر سامنے آیا ہے اس ڈینے کو نام بھی انہوں نے کانپریمنٹری دیا ہے چکے کانپریمنٹری ڈینے کو ہم ڈیفائیل کرتے ہیں آپ کے ذہن میں جو بات آ رہی ہوگی ہوں میں ڈیفنیشن کا لکھنے جا ہے single stranded dna single stranded dna formed from messenger rna by reverse transcription جو reverse transcription سی بنا ہوتا single stranded dna formed from messenger rna ڈیفائیل کرتے ہیں by reverse transcription جو reverse transcription سے بنا ہوتا ہے یہ کراتا ہے کانپریمنٹ میڈیا آپ کے ذہن میں آئے گا کہ سر کیا یہ ڈینے واقعی میں single stranded ہوتا ہے تو جواب ہے کہ ہاں واقعی میں single stranded ہوتا ہے آپ کے ذہن میں آئے گا ہم نے تو سر ڈینے وہ پڑھا ہوئے جس میں ہم نے لیڈر ٹائپ پڑھا ہوئے کہ ایک strand یہ رہا ایک یہ رہا ڈینے آپ کہہ رہیں کہ single stranded ہے تو دیکھیں میں ڈینے کو اگر ہوں یہ بٹا ڈینے 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 بنایا جا سکتا ہے تو وہ بنا لے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے کیا ہوگا آپ کے پاس اس سے یہ ہوگا کہ proper ڈینے بن جائے لیکن پہلے step میں آپ کیا کرتے ہیں پہلے step کے اندر جو ہے وہ آپ صرف اگزنس والا سی ڈینے حاصل کر لے کامپلیمنٹری ڈینے حاصل کر ٹھیک ہے اب میں اور مزید وزاہت کی طرف جا رہا ہوں آپ کے جائیں ty ڈینے ویرس انسان وائرس vrna vrna وائرس ہے نیو وائرس دنیا میں ایسے ڈین اے وائرسز بھی ہیں اپنے بنا لیم الگی نگل سٹینڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ ڈین اگلی بزار کی طرف اس چپٹر کو سٹارٹ کرنے کی میری بیسک وجہ یہ ہے کہ آپ کا یہ ٹاپک ایسا ہے کہ آپ نے سٹوڈنٹ ہے میرے پاس آتی ہے تو سب سے زیادہ سیکنڈیر میں جس چیز سے لیکنگ ہوتی ہوں یہ والا چپٹر ہے اور لاسٹ لاسٹ چیئر جو آپ نے ٹونٹ ایم سی کو کا پہلا پیپر جو ہوا ہے ہمیں سب سے در منے بائیٹیکنگوڑجی کوچھے وہ بہت انٹرسٹی اب میں آپ کو یہ بتانے جا رہوں اگزنس کیا ہوتی اور انٹرنس کیا ہوتی کوئی آپ سے یہ کہے گے کہ میں آپ کے سامنے ڈینے بنا رہے کوئی آپ سے یہ کہہ گی کہ میں آپ کے سامنے ڈینے بنا رہے میں آپ کے سامنے ڈی آنے بنا رہا ہوں میرے کاس اتنا ڈی آنے تو سب نے دیکھا ہوا ڈی آنے کی بارے میں ایک بار یاد رکھ لیجے ایڈینین گوانین سائٹوسین تھائینین 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 ایڈین گوانین سائٹوسین سائٹوسین ایڈین گوانین سائٹوسین یہاں کی سیکمنس کی کوئی شرک نہیں ہے سامنے کی سیکمنس کی شرک ہے کہ ایڈین کے سامنے تھائینین ہونا چاہیے گوانین کے سامنے سائٹوسین ہونا چاہیے سامنے والی شرک جو ہے وہ ضروری ہے سامنے والی شرک جو ہے وہ ضروری ہے سیم سٹرینڈ جو ہے سیم سٹرینڈ جو ہے اس کے اندر شرک نہیں اچھا اتنا ڈی آنے بٹا آپ سب نے دیکھا ہوا میرے خاصے میں پورے بورٹ پر ڈی آنے بڑھات بنا دوں تب بھی کام میں آپ کو ایکزم اور انٹرنس کا کانسٹ قریب قریب بتا رہا دیکھیں ڈی آنے کے اندر ہوتا یہ ہے کہ فار ایکزم پل یہ نائی پرو جنس بیسس موجود ہیں تو ان کی موجودگی کوئی میسج کنوے کر سکتی ہے ٹھیک ہے ان کی موجودگی کوئی میسج کنوے کر سکتی ہے تو اس کو ہم نام دیکھیں ایکزم سے لیکن ڈی آنے کے اندر ہی کچھ نائی پرو جنس بیسس درمیان میں ایسی آتی ہے کہ جن کی موجودگی وہ ہے تو نائی پرو جنس بیسس لیکن جن کی موجودگی کوئی میسج کنوے نہیں کرتی تو انٹرنس کرتی ہے اور جتنا تھوڑا سا پورشن میں نے یہاں پر بتایا ہے اتنا تھوڑا سا پورشن نہیں ہوتا یہ کافی بڑا پورشن ہوتا ہے یعنی کہ یہ نائی پرو جنس بیسس موجود ہیں ان کی پریزنس کوئی میسج کنوے کر سکتی ہے میسج کنوے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میسج کنوے ہوتا ہے آپ کے باس پروٹین سنتیسس کے دری یعنی کہ اتنا پورشن پروٹین سنتیسس میں رول پلے کرے گا خدا، کتنا نگر ہو دن اے اندر اس طرح سے پورشن موجود ہوتے ہیں یہ تو میں نے آپ کو ڈی اے اندر اس طرح سے پورشن موجود ہوتے ہیں ایگزنس، انٹرنس، اکزنس، انڈرنس، اکزنس، انٹرنس اس طرح سے سائنٹسز کو یہ بات پتا کچھلی سائنٹسز کو یہ بات پتا چلی اپنی ریسرچ کے دران کہ یہ میسجر آر اے اندر بنا سکتے ہیں سکتے ہیں لیکن دون ویعتا ہے اس کے اندر ہی بن جائے اب دیکھا یہ کہ انٹرल والا پورشن نکال کے پھیکا جا ہے انٹرل والا پورشن نکال کے پھیکا جا رہ ہے کیا یہ انداز ہے کیا نکالنے کا سو دہا ہے کہ اس پلیجڈ آؤ ہے سال سال پہ سا ہی bombے سا جائیں گے سالAnteka اس پار جائیں گے یہ ریبازوم پہ جائیں گے جربا اب انسان سمجھ گئے سائنٹس سمجھ گئے کہ ہمارا جو ڈی آنے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایکزنز بھی ہیں اور انٹرنز بھی ہیں اور انٹرنز بیکار چیزیں ہمیں چاہیے ایکزنز والا ڈیا انہوں نے کیا کیا انہوں نے وائرس ایڈس وائرس سے ریوارس ٹرانسکرپٹیز انزائیم لیا اور ریوارس ٹرانسکرپٹیز انزائیم لینے کے بات انہوں نے اس سے ڈی ای نے وائرنا جسیں ایک سٹرنڈ ایڈیا انہوں نے بنا ڈالا جس نے اس میں اسٹر بنا ڈالا وہ کئی لوگ کیا رہا ہے وہ کئی لا رہا آپ کے پاس مجھے کچھ لکھنے کی کچھ نوٹ کرنا چاہیں گے تو کردی مجھے کچھ لکھنے کی 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 کچھ موسیقی موسیقی بورڈ پر از وقت جتنا بھی ڈسکرپشن نوجود ہے سارا ڈسکرپشن کامپلیمنٹری ڈین اے کے لیے کامپلیمنٹری ڈین اے ہوتا کیا ہے کامپلیمنٹری ڈین اے ہوتا کیا ہے اور کنتا جس موسیقی 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 ملتا ہے 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 ملتا ہے